سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کا پیٹ نہ بھر سکا بجلی سارفین پر ایک سو چوالیس ارب انتر کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری تقسیم کار کمپنیوں کا سارفین پر اضافی بوجھ کے لیے نیپرا سے رجوع سماحی ارجسمنٹ کی مد میں ایک سو چوالیس ارب سے زائد اضافے کی درخواست آئر کی گئی نیپرا آتھارٹی ڈسکوز کی درخواست پر تیس اگست کو فیصلہ کرے گی سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کا پیٹ نہ بھر سکا بجلی سارفین پر ایک سو چوالیس ارب انتر کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری تقسیم کار کمپنیوں کا سارفین پر اضافی بوجھ کے لیے نیپرا سے رجوع کا فیصلہ سماحی ارجسمنٹ کی مد میں ایک سو چوالیس ارب کی درخواست دائر کر دی نیپرا آتھارٹی ڈسکوز کی درخواست پر تیس اگست کو سامات کرے گا تو بجلی مہنگی پہلے ہی تھی اب سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کا پیٹ نہیں بھر سکا ہے اور بجلی سارفین پر ڈسکوز کی جانب سے ایک سو چوالیس ارب انتر کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے تقسیم کار کمپنیوں کا سارفین پر اضافی بوجھ جو ہے وہ نیپرا سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے ملک سعید آوان ہمارے جنمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملک سعید آگاہ کیجئے گا پہلے ہی بجلی مہنگی ہے اور اب یہ سماحی ارجسمنٹ کی مد میں اتنی زیادہ رقم کیوں ہو رہی ہے یہ بالکل عوام سے جو ہے وہ میں نائی کی بجلییں گرائی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک اضاف ایک اضافہ کیا جا رہا ہے اگر ہم بیشیں تو اس طرح بجلی کا پیج یونٹ تقریباً پچاس روپے تک پہنچ چکے ہیں اس کے باوجود ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سارفین پر ایک سو چورانوے ایک سو چورسالیس ارب انہا سٹھ کروڑ روپے اضافی بوئی ڈالنے کی دیاری ہوگی اور اس حوالے سے بہتہیدہ جو ہے وہ نائپرا اتھارٹی میں درپاہ بھی دیر کر دی ہے نائپرا اتھارٹی جو ہے وہ ڈسکوز کی درپاہ پر تیس اگست کو سماح کرے گی سہمائی ارجسمنٹ کی مد میں ایک سو چورسالیس ارب انہا سٹھ کروڑ روپے اضافے کی درپاہ جو ہے وہ بجلی کی تکیم کار کمیوں کی جانب سے آئیت کی گئی ہے جس میں فیکس پیسکو نے تیس ارب انچاس کروڑ گیپکو نے سولہ ارب تیرہ کروڑ ہیسکو اور آئسکو نے نونو ارب روپے کے اضافے کی درپاہ کی درپاہ کی ہے لیسکو تیس ارب مہبکو نے ستائیس ارب روپے اور پیسکو نے نون ارب روپے ہیسکو نے سات ارب روپے سیسکو نے پانچ ارب اور ٹیسکو نے چار ارب روپے کا اضافہ مانگ ہے جی ٹھیک ہے ملک سید عبان بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے تاریخ کا امیر آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے